موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلام سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ مزیری عظم نے کہا ہے کہ ملک بھر میں متاثرین سیلاب میں سنتیس ارب روپے تقسیم کیا جائیں گے حکومت پاکستان پاکستان میں پولیو وارس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے پرازم ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک میں بنیادی دھانچے کی تعمیر نو کی ضرورت پر زور دیا ہے اور پاکستان نے افغان عوام کی فلاح بہبود اور فائدے کے لیے ان کے منجمت احساس سے بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ حکومت نے ملک بھر میں حالیہ شدید بارشوں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فی خاندان پچیس ہزار روپے نکت امداد کی فوری طور پر تقسیم شروع کر دی ہے پہلے مرحلے میں آدھ سیلاب اور بارش سے شدید متاثرہ علاقوں جھل مکسی خوزدار اور کلہ عبداللہ سمیت بلوچستان کے متاثرین سیلاب میں رقم تقسیم کی گئی اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ تمام متعلقہ ادارے متاثرین سیلاب کو امداد کی فراہمی کے لیے بینالقوامی شراکتداروں کے ساتھ مسلسل کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ملک بھر میں سیلاب زدگان میں سنتیس ارب روپے تقسیم کیا جائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ اس فوری مال امداد کے بعد بینالقوامی شراکتداروں اور سبائی حکومتوں کی مدد سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں ان صداد پولیو کی قومی ٹارسک فورس کے ازلاس کے صدارت کرتے ہوئے پاکستان میں پولیو وائرس کی رکھتام کے لیے عملی اقتامات کے لیے حکومت کے عظم کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ موسمیاتی صورتحال نے پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلانے کی مہم کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے لیکن یہ بات حوصلہ افضا ہے کہ پولیو ٹیموں نے خیبر پختونخواہ کے مختلف حصوں میں سیلاب اور کراچی میں توفانی بارشوں کے باوجود مہم جاری رکھی ہاوری یونیورسٹی کے طلبہ کے ایک وقت نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی غیر رسمی ملاقات کے دوران وزیراعظم نے طلبہ کو پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے وزن سے آگاہ کیا طلبہ نے وزیراعظم سے ملکی معیشت آئی ایم ایف زراد سنت آئی ٹی اور دیگر شعبوں سے متعلق سوالات پوچھے ہاوریڈ یونیورسٹی کے طلبہ کے وفد نے راولپنڈی میں بری فوج کے سربرا جنرل کمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات میں آرمی چیف نے موجودہ علاقائی مسائل اور امنوستحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں پر روشنی ٹھالی منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر احسن اکبال نے محولیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک میں بنیادی دھانچے کی تعمیر نو کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات داؤ یونیورسٹی آف انجنرنگ کراچی کے زیر احتمام محولیاتی تبدیلی کے تناظر میں پائدار ترقی اور تحفظ خوراک کے لیے زرات پانی اور توانائی کے سمارٹ سسٹم کے تحت استعمال کے بارے میں قومی کانفرن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ حکومت تعلیم شعبے سے جدت پر مبنی تجاویز کا خیر مکتم کرے گی دفتر خالجہ کے ترجمان آسم افتخار نے افغان عوام کی فلاح بہبود اور ان کے فائدے کے لیے افغانستان کے احساسے بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے تیسرے پہل اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان نے امریکی انتظامیہ کے جانب سے اس حوالے سے کیے گئے ابتدائی اقتماعت کا خیر مکتم کیا اور ہم مستقبل میں بھی ایسے اقتماعت کا خیر مکتم کریں گے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی صورتحال کا فوری طور پر ہن نکالنے کی ضرورت ہے بھارت کے جانب سے ہتھیاروں کے خریداری سے مطالق ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ بھارت نے برسوں سے ہتھیاروں کے امبار لگا کر اسلحے کی دوڑ شروع کر رکھی ہے اور اس نے جنوبی ایشہ میں ادم توازن کا ماحول پیدا کیا ہے آسم افتخاد نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اگلے ہفتے قطر کا دورہ کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری بھی چار یورپی ملکوں جرمنی ڈینمارک سویڈن اور نوروے کا دورہ کر رہے ہیں اور قبائلی زلہ باجوڑ کے علاقے درمڈولا میں ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں دو پولیس اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا باجوڑ کے زلہی پولیس افسر کے مطابق مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے تراشی کی کر روائی کی گئی ادھر خیبر پختنخواہ کے وزیراعظم محمود خان نے سوگوار خاندانوں سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لائے یہ ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے radio.cov.pk آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری براہلاس ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں